اسلام علیکم سٹوڈنٹس اب جو ہمارا نیکس ٹوپک ہے وہ ہے بلنگس اسمشنز اسمشنز جو الیکٹر مگنیٹیو ویف تھی اور اس نے ہمیں انرجی ڈسٹیبیوشن کے بارے میں انٹینسٹی کی ویولنٹس کے کرس کے بارے میں ایکسپلین نہیں کیا تھا تو اس کو جو ایکسپلین کیا تھا وہ نائنٹین ہنڈرٹ میں کیا تھا کس نے کیا تھا میکس پلنگ نے کیا تھا ٹھیک ہے جیسے کہ الیکٹر مگنیٹیو ویف تھیوری افریڈیشن جو الیکٹر مگنیٹیو ویف تھیوری تھی جس میں انہوں نے ہمیں انرجی ڈسٹیبیوشن انرجی لیولز کے بارے میں نہیں بتایا تھا انرجی کرس کے بارے میں نہیں بتایا تھا تو اس کے بعد جو جس نے ہمیں بتایا وہ کون تھا میکس پلنگ تھا کب انٹروڈیوز کروایا تھا نائنٹین ہنڈرٹ میں جس نے کیا کیا تھا ہمیں شیپ کے بارے میں بتایا تھا کہ کیسے وہ کرس پروڈیوز ہوتے ہیں اس نے کیا بتایا تھا جو انرجی ہے وہ ریڈیئیٹ ہوتی ہے اور ایبزورپ بھی ہوتی ہے اور کس طرح ہوتی ہے پیکٹس کے ثرو ہوتی ہے کارڈز کونٹا جسے ہم کونٹا کہتے ہیں ریڈر دن ایز اکانٹینیوز ویف جسے ہم ایچ کونٹا میس اسوسییٹیڈ ویڈریڈیشن اف ا سنگل فریکوینسی ہر کونٹا میں کیا ہوتے ہیں ایک سنگل فریکوینسی ہوتی ہے اس کی ریڈیشنز ہوتی ہیں جو انرجی ای ہے اور ایچ کونٹا میس پروپوشنل ٹو ایچ فریکوینسی ایف اینڈ جو ہماری انرجی ہے وہ کس کے ڈریکٹی پروپوشنل ہے ہماری فریکوینسی کے ہر کونٹا کی ایک فریکوینسی ہوتی ہے جو انرجی ہے وہ فریکوینسی کے ڈریکٹی پروپوشنل ہے تو اس کی جو ایکویشن بنے گی جو ہمارا ماتھمیٹیکل فرم آیا وہ کس کی ایکوال آیا ہے ایڈریکٹی پروپوشنل ہے ایف کے تو ڈریکٹی پروپوشنل کا جب سائن ہٹے گا اس کی جگہ ایچ آگیا ایڈ ایکوال ہے ایچ ایف کے ایچ کے ایچ اسٹرم ہمارے پاس ایزا کونسٹنٹ ہے ویر ایچ اس پلنگس کونسٹنٹ ایچ کی ہے پلنگس کونسٹنٹ اور اس کی ویلیو ہمارے پاس کی ہے سکس پوائنٹ سکس تری ملٹی پروپوشنل پر مائنس ترٹی فور جاول سیکنڈ دس فنڈیمنٹل کونسٹنٹ اس ایمپورٹنٹ ان فیزکس ایز دا کونسٹنٹ سی اور یہ ہمارے لئے ایزا کونسٹنٹ استعمال ہوتا ہے ویلیوز میں یہ ہمارے پاس نمیریکل نکالنے کے لئے بھی استعمال میں آئے گا یہ ایزا کونسٹنٹ ریٹ ہوتا ہے دسپیڈ آف لائٹین ویکیوم یہ کیا ویکیوم کی سپیڈ آف لائٹ ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے میکس پلنگ ریسیوڈ دا نوبل پرائز ان فیزکس ان نائنٹین ایٹین فور ہیس ڈسکوری آف انرڈی گوانٹ اور اس کی وجہ سے جو میکس پلنگ کو تھا ایک نوبل پرائز بھی ملا تھا فیزکس کی طور پر وہ کب ملا تھا نائنٹین ایٹین میں ملا تھا اور جبکہ یہ تھیوری جو تھی وہ کب انٹروڈیوز ہوئی تھی نائنٹین ہنڈر میں انٹروڈیوز ہوئی تھی جس نے ہمیں انرڈی ڈسٹریبیوشن کے بارے میں بتایا تھا کہ انرڈی جو ہے وہ کس طرح ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے کونٹمز کے طور پر اور ہر کونٹم کی اپنی فریکوینسی ہوتی ہے اور جو اس کی انرڈی ہے وہ اس کی فریکوینسی کے ڈائریکٹی پروپورشنل ہوتی ہے سیکنڈ کیا ہے فوٹون پلانگ سجیسٹیز دیت ایز اینٹر کانٹینیوز بٹ کنسیسٹ افرالی مبور وفرائی بہت نائی نمبر افرالی مبور وفرائی آمدی اس نے کیا کہا تھا جو میٹی رہے وہ کانٹینیوز نائی ہے ٹھیک ہے ایز نوٹ کانٹینیوز بٹ کنسیسٹ افرالی مبور وفرائی بہت زیادہ تینی پارٹیکل سے مل کر بنا ہے سو اس تردیشنی نگوز ریڈی ایزی دیترونی of the atoms producing جو اس نے کہا تھا جو hot bodies جو کس پجے سے پروڈیوز ہوتی ہیں وہ ایٹمز کی وجہ سے پروڈیوز ہوتی ہیں Einstein extended his idea and postulated that packets of tiny bundles of energy are integral part of all electromagnetic radiation and they could not be subdivided these individual tiny bundles of energy he called photons energy کیا ہے ایک bundles کے طور پہ ایک پکٹس کے طور پہ جو پروڈیوز ہوتی ہے جو ایک ایک جگہ پہ اکٹھی ہو جاتی ہے جو ایک جگہ پہ اپنے bundles بنا لیتی ہے اس انرجی کو کیا کہتے ہیں bundles of انرجی کو کہتے ہیں photons کہتے ہیں the beam of the beam of light with wavelength lambda consist of stream of photons traveling at speed c and carries energy hf تو جو ہمارے پاس انرجی کا relation تھا وہ کیا تھا ایک والا hf کے plunks تھیوری جو تھی ہمارے پاس from the theory of relativity momentum p of the photon is related to energy تو اس طرح ہمارے پاس photon کی بات ہو رہی ہے اور اس کی انرجی سی کی تو ایک والا پی سی کے ٹھیک ہے تو انرجی کی پیچھے جو plunks constant تھا اس کی ویلیو کی آئی تھی ایک والا ایچ ایف کے اس کی جگہ کے آگیا ایچ ایف پی سی ایک والا ہے ایچ ایف سے ایف کے اگر یہاں سے ایف پی کی ویلیو نکالنی ہے تو سی یہاں پر ملٹیپلی ہو رہا ہے ایدھر آکر ڈیوائیڈ ہو جگہ پی ایک والا ہے ایچ ایف اوور سی ٹھیک ہے ایف اوور سی ایک والا ہے لیمڈا کی تو اس کی جگہ کے آگیا ہے ایچ اوور لیمڈا ٹھیک ہے تیبل نائنٹین پوائنٹ ون ان کیوں والا ہے خود کے س state wir ہیں سی جگہ نائنٹین پوائنٹی پوائنٹ میں ان Felix ڈیوائیڈ ہوتی ہے تو ہر ایک انرجی اپنی 贼 at the آئی ڈ ڈ ڈ ڈ ۔ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ٹھیک ہے میگا وارڈز میں ہمیں کیا ہوتی ہے انرجی جو ہوتی ہے وہ ریلیز ہوتی ہے دائمیشن اور ایبزرپشن اف انرجی ان سٹیپس می بھی ایکسٹینٹی تو انکلیوڈ اینی سسٹم سچ اس میکس اوکس لیٹنگ اونا سپرنگ اسی طرح جو ہمیں جیس نے ایمیشن اور ایبزرپشن کے بارے میں بتایا تھا کہ انرجی کیسے انوال ہوتی ہے ایبزورپ ہوتی ہے اور ریموو ہوتی ہے کیسے ایبزرپشن ہوتی ہے وہ ہم میکس اوکسلیٹنگ سپرنگ سسٹم میں بھی پڑھ چکے ہیں ہاں وردہ انرجی سٹیپس آر فار ٹو سمال ٹو بی ڈیڈیکٹیڈ اور سو دہ گرینولر نیچر اس ویزیبال کوانٹم ایفیکٹس آر آنلی ایمپورٹنڈ ون ایبزرپنگ ایٹومک سائز اوگجیکٹس ویر ایچ از سگنیفیکنٹ فیکٹر ان اینی ڈیڈیکٹل انرجی چینج جب بھی ہمیں انرجی کے بارے میں ڈسکیشن کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو پلنگس کانسٹنڈ والا ایچ ہے وہ ہر ایک میں آتا ہے ازا کانسٹنٹ ٹیٹ ہوتا ہے جس کی ویلیو تھی ہمارے پاس سکس پوائنٹ سکس پوائنٹ سکس تھی ملٹی پلائے بے ٹین ریس ٹو پار مائنس تھرٹی فور جو انرجی کنسپشنز تھی جو انرجی کی ویلیوز تھی وہ سب سے زیادہ جو ہمارے پاس ایک ویشن ہیوز ہوتی وہ ایک ویلیوز ہے ایک ویلیوز ہے ایچ ایف کے چیک ہے